بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سب لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں آلو کیمہ جس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے لیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو کیمہ بنانے کے لیے میں نے تین پاؤ جو ہے وہ میں نے لسن کے لیے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ایک ٹی بل سپوڈ بھر کر میں نے ع skirtرق کا پیسٹ لیا ہے میڈیم سائز کا جو ٹوم آٹر میں نے رفلی کٹ لیا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہافто ٹی سپوڈ جو ہے وہ ہم کوٹی ہوئی سرکھ ایس مٹ کر دیں گے ٹی سپوڈ جو ہے وہ ہم اس میں ہلڈی اٹ کر دیں گے ساوت مسالہ جات میں میں نے یہاں پر ایک بادیاں کا پھول لیا ہے دو چھوٹی الائچی لیاں سبز والی دو بڑی الائچی لیاں دو ڈالچین کے ٹکڑے لیاں اور دو تیز پتہ لیاں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پانی کا گلاس ہمیں اس میں شامل کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر کے اور دھام کر جو ہے وہ کیمے کو گلنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ویورز آدھا گھنٹا جو ہے وہ کیمے کو پکتے ہوئے ہو کے یہ جو ہے وہ بنائی کریں گے چار سالن کے چمچ جو ہیں وہ یہاں پر میں اس میں کوپنگ آل شامل کر دوں گی بنائی کرتے دوران جو ہے وہ ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر زیرا لیا ہے اور ایک ٹی سپون بھونا گھوٹا ہوا خوشک دنیا لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں ویورز کیمے کی جو ہے وہ ہم نے بنائی کر لیا یہ دیکھیں اس نے آلز چھوڑ دیا یہاں پر تو اس ٹی پر جو ہے وہ ہم اس میں 3 سے 4 ٹی سپون جو ہے وہ دہیں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو بھون لیں گے تو دیکھیں ویورز کی دہیں ڈالنے کے بات جو ہے ہم نے مطیب کیمے کی جو ہے وہ بنائی کر لیا تو اب یہاں پر میں نے آدھا کلو جو ہے وہ آلو دی ہیں آدھا کلو آلو ہیں جن کو میں نے چھل کر اس طرح سے چھوڑ چھوڑوں میں کٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس پر شامل کر دیں گے اور دو ہری میں اس پر اس میں شامل کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ جو ہے وہ ہم آلووں کے ساتھ بھی کیمے کی بنائی کریں گے چاکہ آلو میں بھی جو ہے وہ بہت اچھا سا فلیور آگیا ہے وہ بنائی کرتے وقت جو ہے ہم نے ثابت مسالہ جاتے ہیں وہ ہم بہر ہی نکال دیں گے کیونکہ ان کا فلیور جو ہے وہ اچھی طرح سے ہے سالن میں آچکا ہے تو یہ دیکھیں ویور آلو ایڈ کرنے کے بعد میں نے مزید اس کے ایک سے دو منٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے بنائی کر لی ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ ہم آدھا گلاس اس میں پانی کے ایڈ کر دیں گے یہ جو آلو ہے وہ اچھی طریقے سے گھل جائیں اچھی طرح سے اس کو ہلانے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ ڈھام دیں گے تاکہ آلو جو ہے وہ جلدی سے گھل جائیں تو یہ دیکھیں ویور آلو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ گھل چکی ہیں میں نے اس میں ہرادانیا اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ پیسہ گرم مسالہ وار ڈال کر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے وہ دم پر رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں اب جو ہے وہ گھی بھی اوپر آ چکا ہے تا میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ ہے ویور آلو کی میں کی فائنل لک آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ملوں گے آپ سے ایک اور نئی ریسپ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ